اسلام علیکم میرا نام محمد زلان ہے اور میں ویورسٹی.org میں آپ کا ہیڈ کوٹ ہوں ویورسٹی.org کیسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ فری میں کورس سیکھ سکتے ہیں اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنے لئے ان کر سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے بیف انٹردکشن دیا تھا گرافیک ڈیزائننگ کے بارے میں کہ گرافیک ڈیزائننگ کیا ہے اور آپ اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے کیا کیا کر سکتے ہیں آج ہماری ویڈیو جس بارے میں ہے وہ ہے ایڈ آب فوٹو شاپ کے بارے میں کہ ایڈ آب فوٹو شاپ کے انٹرفیس کے بارے میں آج ہمیں بھی ڈیٹیل لیکچہ دیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کون کول سے ٹولز کس کس پرپیزز کے لیے یوز کرتے ہیں آپ اس کے اندر فوٹوز کو کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ خود سے کیا ڈیزائنز بنا سکتے ہیں یا بروشیرز یا بزنس کارڈ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سو یہ ہماری انٹرفیس ہے ایڈ آب فوٹو شاپ سی سی ٹوزنڈ ایٹین کی یہ اس کی یوزر انٹرفیس ہے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے لئے کینویس لیں گے جس پہ ہم لوگ سب کچھ کام کریں گے یاد رہا ہے اس کے اندر بہت سی آپشنز آپ کے پاس جس میں آپ اپنے مرضی کے بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں بروشیرز بنا سکتے ہیں پہلے سے فوٹوز کو لے کے ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آج ہم جس چیز پر کام کریں گے وہ ہے بزنس کارڈ کہ ایک سمال بزنس کارڈ کیسے بنیں گے تو سب سے پہلے ہم فائل پر آئیں گے یہاں سے ہم نیو پر کلک کریں گے سب سے پہلے آپ اپنی دوکومنٹ کو نام دے دیں بزنس کارڈ ہماری جو دوکومنٹ ٹائپ ہے وہ ہم اپی کسٹم رکھ رہے ہیں ویسے تو اگر آپ نے کوئی بروشیر بنانا ہے تو اس کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے کوئی فوٹو آپ نے بنانی ہے یا کوئی فوٹو ایڈٹ کرنی ہے تو سب کے اپنے اپنے سائزز ہوں گے ایک سٹنڈرڈ بزنس کارڈ کا جو سائز ہوتا ہے اس کی ویٹھ ہوتی ہے 3.5 انچز اور اس کی ہائیڈ ہوتی ہے 2 انچز اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور ڈاکومنٹ بنانا ہے یا کسی کسیم کی الیسٹریشن بنانی ہے تو آپ اس میں اپنے حساب سے پیگزلز بھی چوز کر سکتے ہیں انچز سینٹی میٹرز میلی میٹرز یا پوائنٹس جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ کی ضرورت کے مطابق ہماری جو ریزولوشن ہم 300 پر سیٹ کر دیتے ہیں 300 پیگزلز پر انچ پیگزلز کا آئیڈی ہم سب کو ہوگا ہمارے جو بھی صورت کو فارم میں جو بھی ایمیج ہمیں شو ہوتی ہے وہ پیگزلز کی فارم میں شو ہوتی ہے پیگزلز جو ہیں تو سمال ڈاٹس ہوتی ہیں ایک سکرین کی اوپر جو ڈیفرنٹ کلرز پروڈیوز کر کے ہمیں ایک ایمیج پروڈیوز کر کے بتاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کلر موڈ آر جی بھی کلر ہے یا گری سکیل ہے یا کیان ہے ہم 8 بٹ کلر رکھ لیں گے سو اکے کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ آ گیا آپ کا کینویس اب جو بھی چیز پرفارم کریں گے جو بھی ایکشن ہوگا آپ کا اس کینویس کی اوپر ہوگا اس کے علاوہ آپ کو انٹر فیس کے بارے میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا چلوں آپ کو جو لیفٹ سائیڈ پہ سارا شو ہو رہا ہے یہ سارا آپ کی یوزر انٹر فیس میں آپ کے ٹولز ہیں آپ کی مووو ٹول آپ کے لیسو ٹول برش ٹول شیپ ٹول اور ہر ٹول کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو اوپر شو ہوں گی سو شروع کرتے ہیں شیپ ٹول سے سب سے پہلے ہم بنائیں گے ایک ریکٹینگل اس ریکٹینگل کو بیسیکلی ہم ایک شیپ دینے کیلئے یوز کریں فیلال سو جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہر ٹول کی پراپرٹیز آپ کو ٹاپ پر شو ہوں گی تو یہ سب سے پہلے چیز آگئی فیل اب اس میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے بلینک شیپ لینی ہے اس کو اندر اگر آپ نے سولیڈ کلر فیل کرنا ہے تو اس پر کر دیں گے اگر آپ نے گریڈینٹ لینا ہے ملک کی ایک شیپ کے اندر ڈیفرنٹ کلر آپ نے لینے ہیں تو آپ گریڈینٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی پیٹرنڈ یوز کرنا ہے تو پیٹرنڈ یوز کر سکتے ہیں فیل حال ہم ایک سولیڈ کلر یوز کریں گے آپ سولیڈ کلر کا کوئی بھی اپنی مرضی کا کلر چوز کر سکتے ہیں اگر اس میں سے آپ کو اپنا کلر ڈیزائیڈ کلر نہیں ملا تو آپ اس کے علاوہ یہاں کلک کر کے اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں سو یہ تو ہمارا تھا بیسک ایک ریکٹینگل ٹول اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی مزید آپشنز ہیں جس کے اندر ریکٹینگل ٹول راؤنٹڈ ریکٹینگل ٹول ایلپس ٹول پولیگون ٹول لائن ٹول سب آپ کے پاس آویلیبل ہیں اگر آپ کوئی کسٹم شیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کسٹم شیپ کی آویلیبل بھی موجود ہے جیسے کہ یہ اگر آپ نے کوئی ایکشن پر فارم کر دیا ہے اور آپ اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے شورٹ کٹ کی یوز کریں گے کنٹرول ز سو اب ہم اس کے پاس تھوڑا ٹیکسٹ لکھیں گے تو یہ آگیا ہمارا ٹیکسٹ ٹول اگر ہم نے ہوریزنٹل ٹائپ کرنا ہے تو ہم لوگ ہوریزنٹل ٹائپ ٹول ٹول یوز کریں گے سو کلک آن دس اب آپ یہاں پہ اپنا ٹیکس ٹائپ کریں ویورسٹی ڈاٹو آر جی اگر آپ نے کوئی شیپ یا کوئی ٹیکسٹ موو کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے موو ٹول سو یہ ٹاپ ہے آگے ہمارا موو ٹول اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ہم لوگ جو بھی کام کریں گے وہ لیئرز کی فارم میں ہوگا جیسے کہ ہم نے ایک ریکٹینگل بنایا تو آپ پہ پاس ایک ڈیفرنٹ لیئر بنے گی آپ نے ٹیکسٹ لکھا تو ٹیکسٹ کی ڈیفرنٹ لیئر بنے گی ہم لوگ جو بھی سٹیپ بائی سٹیپ کام کریں گے اس کی ہر چیز کی لیئر بن دی جائے گی ان لیئرز کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو لیئر کو ہائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لیئر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیئرز میں آپ کے پاس کافی ساری آپشنز موجود ہیں اگر آپ نے ایک شیپ بنا لی اور آپ اس کو کوپی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے دو شیپس کو آپس میں مرچ کرنا ہے تو دو شیپس کو آپس میں مرچ بھی کر سکتے ہیں اس کو ان کا کلر بھی دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ کریں گے اس کے علاوہ آپ شیپس کے اپنی لیز کی جو سیٹنگیں ان کی لائنمنٹ بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا ہو گیا بیسک ٹیکس ٹول اور شیپ ٹول اب ٹیکسٹ پر آتے ہیں ٹیکسٹ کو تھوڑا مزید ہم تھوڑی سٹائلنگ دیتے ہیں ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے اب آپ کے پاس ہر جیسے کہ ہر ٹول کی اپنی پاپرٹی ہوتی ہے ٹیکسٹ کی بھی ڈیفرنٹ پاپرٹیز آگئی ہیں اگر کسی نے مائکروسوفٹ آفیس ورڈ یوز کیا ہے تو اس کے اندر اور اس کے اندر زیادہ فرق نہیں ہے موسٹلی چیزیں سیم ہیں آپ نے اپنی الائنمنٹ دے سکتے ہیں لیفٹ الائنمنٹ سینٹر الائنمنٹ رائٹ الائنمنٹ فیل حال ہم اس کو سینٹر میں رکھیں گے اس کے علاوہ آپ اس کا سائز پوائنٹس میں جو ہے تو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اگر آپ نے انکریز کرنا ہے تو انکریز ہو گیا اگر آپ نے ڈیکریز کرنا ہے تو ڈیکریز کر دیں اس کے علاوہ آپ اس کی جو رائٹنگ سٹائل ہے ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کلر چینج کرنا ہے تو یہ ٹیکسٹ کلر کی اوپشن موجود ہے یہاں سے اپنے ٹیکسٹ کو کوئی بھی کلر آپ دے سکتے ہیں کلر سیلیکٹ ہو گیا اوکے سو یہ تھا ہمارا ٹیکس ٹول کا اپشن اس کے علاوہ ہم نے ابھی کیا شیپ ٹول شیپ ٹول میں ہمارے پاس اور بھی اپشنز اویلیبل ہیں ایک تو ہے راؤنڈ ایلیپس ٹول اگر آپ نے کوئی سرکل ڈراؤ کرنا ہے تو سیمپل سرکل ڈراؤ کریں گے لیکن موسلی کوئی سرکل پرفیکٹلی موس کی مدد سے بن نہیں سکتا یا ڈراؤ نہیں ہوتا تو اس کے لئے ایک سیمپل اپشن ہے شورٹ کٹ کیز شیفٹ اور آلٹ شیفٹ اور آلٹ کو پریس کر کے جب آپ لیفٹ موس بٹن کو پریس کر کے ڈراؤ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پرفیکٹ سرکل کریٹ ہوگا لیک دس اگر آپ اپنی شیپ کو مزید ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے شورٹ کٹ کی یوز کریں گے کنٹرول پلس ٹی آپ اس کا سائز انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں آپ اس کی شیپ کو ڈسٹورٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو جیسے چاہے شیپ دے سکتے ہیں سو یہ چند چیزیں تھیں ہماری گرائفیکل یوزر انٹر فیس جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈوبی فوٹو شاپ میں ہم چیزیں کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر فوٹوز کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں فیل حال تو ہم نے جسٹ ایک انٹرڈکشن میڈیا بنائی جس کے اندر ایک آئیڈیا ہو جائے اس کی انٹر فیس کا میں یہ دوبارہ ریپیٹ کروں آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ آپ سارے ٹولز اویلیبل ہیں اور ٹاپ پہ آپ کے ٹولز کی پروپرٹیز ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو آپ کی لیئرز مل جائیں گی جو کہ آپ ہر سٹیپ اپنی ایک شیپ یا ایک ٹیکسٹ ہے جو بھی ہے آپ کی لیئر کی فارم میں آپ کے پاس آ جائے گا اس کے علاوہ جب بھی آپ اپنی کوئی ڈاکمنٹ یا جو بھی آپ چیز بناتے ہیں اس کو سیو کریں گے تو سیو کرنے کا ایک سیمبل طریقہ ہے یا تو آپ شارٹ کٹ کی یوز کر سکتے ہیں کنٹرول ایس اس کے علاوہ فائل پر آ سکتے ہیں سیو اپنی ڈیزائرڈ لوکیشن دیں اور یاد رہے اگر آپ نے اس کو فوٹو کی فارم میں سیو کرنا ہے تو آپ اس کو ڈاٹ جے پی جی میں سیو کریں گے اگر آپ نے دوبارہ اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ اس کو پی ایس ٹی میں سیو کریں گے تو فیلحال ہم اس کو فوٹو کی فارم میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو جے پی جی میں فارمیٹ میں سیو کریں گے جب ایک جسے کہتے ہیں اکثر سو سو یہاں پہ آپ کے پاس اس کے option آگیا آپ نے اس کو high quality میں save کرنا ہے yellow quality میں ہم اس کو maximum بے کریں گے large file send ok سو یہ آپ کی file آپ کے پاس save ہو چکی ہے انشاءاللہ next video میں ہم لوگ مزید tools discuss کریں گے آج ہم نے صرف discuss کیا کہ کیسے ہم ایک shape draw کر سکتے ہیں اس کو distort کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ نے basic shortcut keys کو discuss کیا اس کی جو user interface ہے اس کو discuss کیا سو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں اور share کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں